ایجے پی کے معتل لکون اسمبلی ٹی راجہ سنگھ کے خلاف حیدرباد کے شاہ انعائد گنج پولیسیشن میں امن ومان کی خلاف فرضی اور مذہبی بنیادوں پر دشمنی کو بھڑکانے کے مبینہ ارادے پر ایک اور مقدمہ درج کیا گیا رام نوامی رالی کے دوران کانسٹیبل کیرتی کمار کی طرف سے کیمرے میں ریکارڈ کی گئی مبینہ نفرت انگیز تخریر پر یہ مقدمہ درج کیا گیا پولیس سپریٹینڈنڈ راگویندر رڈی کے ذریعے درج کیے گئے کیش کے مطابق رام نوامی شبھایاترہ کے جلوس کے موقع پر راجہ سنگھ چوڑی بدار پہنچا جہاں اس نے بدامنی پھیلانے کی رادے سے ایک اجتماع سے خطاب کیا راجہ سنگھ نے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پورے ہندوستان میں ایک ہندو راشت قائم کیا جانا چاہیے ایک ویڈیو میں ٹیرہ دا سنگھ نے خود پر اپنے خلاف درج مقدمے کا انکشاف کیا اس نے کہا کہ میرے خلاف شہ انعید گنج پولیس سیشن میں ایک اور مقدمہ درج کیا گیا اس کے علاوہ دو دن قبل افضل گنج پولیس سیشن میں میرے خلاف مقدمہ درج کیا گیا اس نے کہا کہ میں نے کسی مذہب کے خلاف کوئی غلط بات نہیں کی یہ دسمہ مقدمہ میرے خلاف اس وقت درج کیا گیا جب میں جیل سے باہر آیا اس نے کہا کہ وہ صرف ہندو راشتے کی مانگ کو دھرا رہا ہے کیا اس کا مطالبہ کرنا غلط ہے اس نے کہا کہ میں موجودہ مسائل جیسے لفجہات تبدیلی مذہب اور گائے کے زبیح کے بارے میں بات کر رہا ہوں میں کیا غلط بول رہا ہوں اور اسے نفرت انگیز تقریر سے تعبیر کیا جا سکتا ہے اس نے مزید سوال کیا کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ تلنگانہ ہندوستان کا حصہ ہے پاکستان کا میں وزیراعلا کیسیار سے پھوش رہا ہوں